یہودہ کی پتری پہلا ادھیائے یہودہ کی اور سے جو یشی مسیح کا داس اور یاکب کا بھائی ہے ان بلائی ہوں کے نام جو پرمیشر پتا میں پریے اور یشی مسیح کے لیے سرکشت ہیں دیا اور شانتی اور پریم تمہیں بھوتایت سے پرابت ہوتا رہے ہے پریو جب میں تمہیں اس ادھار کے وشے میں لکھنے میں اتینت پریشنم سے پریتن کر رہا تھا جس میں ہم سب سہ بھاگی ہیں تو میں نے تمہیں یہ سمجھانا آوشک جانا کہ اس وشواس کے لیے پورا یتن کرو جو پوتر لوگوں کو ایک ہی بار سوپا گیا تھا کیونکہ کتنے ایسے منوش چھٹکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کے اس دنڈ کا ورنن پرانے سمیں میں پہلے ہی سے لکھا گیا تھا یہ بھکتی ہین ہیں اور ہمارے پرمیشور کے انگرہ کو لچپن میں بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے ادویت سوامی اور پربویش مسیح کا انکار کرتے ہیں پر یدی پی تم سب بات ایک بار جان چکے ہو تو بھی میں تمہیں اس بات کی سدھی دلانا چاہتا ہوں کہ پربو نے ایک کل کو مشر دیش سے چھڑانے کے بعد وشواس نہ لانے والوں کو ناش کر دیا پھر جو سوردوتوں نے اپنے پد کو ستھر نہ رکھا برن اپنے نج نواز کو چھوڑ دیا اس نے ان کو بھی اس بھیشن دن کے نیائے کے لیے اندکار میں جو صداکال کے لیے ہے بندھنوں میں رکھا ہے جس ریتی سے صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے نگر جو ان کی نائی گھوچاری ہو گئے تھے اور پرائے شریر کے پیچھے لگ گئے تھے آگ کے انت دن میں پڑھ کر درشتانت ٹھہرے ہیں اسی ریتی سے یہ سوپن درشی بھی اپنے اپنے شریر کو اشد کرتے اور پربتہ کو تچھ جانتے ہیں اور اونچے پد والوں کو برا بھلا کہتے ہیں پرانتو پردھان سوردوت مکائل نے جب شیطان سے موسیٰ کی لوت کے وشے میں واد ویوات کرتا تھا تو اس کو برا بھلا کہ کے دوش لگانے کا ساحس نہ کیا پر یہ کہا کہ پربو تجھے ڈانٹے پر یہ لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کو برا بھلا کہتے ہیں پر جن باتوں کو اچیتن پشووں کی نائی سبحاؤ ہی سے جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو ناش کرتے ہیں ان پر ہائے کہ وہ کین کسی چال چلے اور مزدوری کے لیے بیلام کی نائی بھرشت ہو گئے ہیں اور کورہ کی نائی ویرود کر کے ناش ہوئے ہیں یہ تمہاری پریم سبحاؤں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے سمدر میں چھپی ہوئی چٹان سریخے ہیں اور بے دھڑک اپنا ہی پیٹ بھرنے والے رکھ والے ہیں وہ نرجل بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے پتجھڑ کے نشفل پیڑ ہیں جو دو بار مر چکے ہیں اور جڑ سے اکھڑ گئے ہیں یہ سمدر کے پرچند ہلکورے ہیں جو اپنی لجہ کا پھین اچھالتے ہیں یہ ڈاما ڈول تارے ہیں جن کے لیے صداکال تک گھور اندکار رکھا گیا ہے اور ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتویں پیوڑھی میں تھا ان کے وشے میں یہ بھوش دونی کی کہ دیکھو پربو اپنے لاکھوں پویتروں کے ساتھ آیا کہ سب کا نیائے کرے اور سب بھکتہینوں کو ان کے ابھکتی کے سب کاموں کے وشے میں جو انہوں نے بھکتہین ہو کر کیے ہیں اور ان سب کٹھور باتنوں کے وشے میں جو بھکتہین پاپیوں نے اس کے ویرودھ میں کہیں ہیں دوشی ٹھہرائے یہ تو اسنتشت کڑکڑانے والے اور اپنے ابھیلاشاؤں کے انسار چلنے والے ہیں اور اپنے مہ سے گھمند کی باتیں بولتے ہیں اور وہے لاب کے لیے مہ دیکھی بڑھائی کیا کرتے ہیں پرہے پریو تم ان باتوں کو سمرن رکھو جو ہمارے پربویش مسیح کے پریریت پہلے کہہ چکے ہیں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ پچھلے دنوں میں ایسے تھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی ابھکتی کے ابھیلاشاؤں کے انسار چلیں گے یہ تو وہ ہیں جو پھوٹ ڈالتے ہیں یہ شاریریک لوگ ہیں جن میں آتما نہیں پرہے پریو تم اپنے اتی پویتر وشواس میں اپنی انتی کرتے ہوئے اور پویتر آتما میں پرارتھنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرمیشور کے پریم میں بنائے رکھو اور انت جیون کے لیے ہمارے پربویش مسیح کی دیا کی آشا دیکھتے رہو اور ان پر جو شنکہ میں ہیں دیا کرو اور بہوتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالو اور بہوتوں پر بھے کے ساتھ دیا کرو برن اس وستر سے بھی گھرنا کرو جو شریر کے دوارہ کلنگکت ہو گیا ہے اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنی مہیمہ کی بھرپوری کے سامنے مگن اور نردوش کر کے کھڑا کر سکتا ہے اس عدویت پرمیشور ہمارے ادھار کرتا کی مہیمہ اور گورو اور پراکرم اور ادھکار ہمارے پربویش مسیح کے دوارہ جیسا سناتن کال سے ہے اب بھی ہو اور یگانی اگرہے آمین